موسیقی موسیقی الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ باللہ من شرور ينفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدئ اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک لا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعلا آله واسحابه وبارک وسلم وبارک وسلم تسليمًا كثیرًا كثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا الْزِنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَرْبَعُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَتُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاهُ او كَبَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبِّ شْرَحْ بِي صَدْرِي وَيَسْلْرِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَقْطَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي أَوَّئِ كَلَامِنَا اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي أَوْسَةِ كَلَامِنَا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخری کلامینا معزز صاحبین اکرام بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کی پترت سریمہ سے ہے نیک طریق اور پترت سریمہ جس کی ہوتی ہے وہ گندے چیزوں کو اور برے چیزوں کو مسئلہ جانے بغیر ہی برداشت نہیں کرتے کاروگار میں کسی کو دھوکہ دینا ہے تو مفتی صاحب کو کون کر کر مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی پترت اور جس کی طبیعت اچھی ہے وہ عالم نہیں ہے جاہل مطلق ہے تب بھی اس کی طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کو دھوکہ دوں کسی کی زمین ہڑکنا ہے وہ سرکار کی زمین ہو گیڑیے کی زمین ہو کارپوریشن کی زمین ہو یا گلی کی زمین ہو اس کے لئے مفتی صاحب سے پتوہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جس کی طبیعت نیک ہے فطرت سریمہ ہے خود اس کا دل گواہی دے گا یہ کام مجھے کرنا چاہیے یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے جن محفلوں کے اثر بے پردگی ہوتی ہے ویڈیو گرافی ہوتی ہے ناج گانا ہوتا ہے اور شریعت کے مزاج کے خلاف امور انجام دیے جاتے ہیں آپ کسی عالم سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کسی متی صاحب سے پتوہ لینے کی ضرورت نہیں کہ میری ماں کو غیر دیکھیں کافر دیکھیں مشرک دیکھیں ویڈیو پکڑنے والا دیکھیں کیامرہ پکڑنے والا دیکھیں پندک دیکھیں کجاری دیکھیں اور شہوت ہی کی نگاہ سے دیکھے گا ماں کو تو وہ ماں کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اس کے لیے پتوے کی ضرورت ہے کسی کی بیوی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور اس کی ویڈیو گرافی ویڈیو گرافر کر رہا ہو کیامرہ میں اس کی پوٹو لے رہا ہو غیر محرم اپنی بیوی سے ملنے کے آنے کے بہانے اس منظر کو گھور گھور کر دیکھ رہا ہو تو کیا اپنی اجازت ہے یہ غیرت یہ شرم یہ حیاء اس کا تعلق پترت سریمہ سے ہے جو شیطان کا بچہ نہیں ہوگا جو ناجائز مطفے سے پیدا ہوا نہیں ہوا ہوگا خود اس کی طبیعت چیخ چیخ کرتے ہی ہوگی کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ کام غلط ہے اللہ کے حبیب پاک جلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا اربعوں من سنن المرسلین چار چیزوں کا تعلق ایسا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے مزاج انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کوٹ کوٹ کر رکھ دیا ہے اس کا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل سے کوئی تعلق ہے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریس سے کوئی تعلق ہے نہ حضرت باؤد علیہ السلام کی ضبور سے اس کا کوئی رشتہ ہے نہ صحف افراہیم سے نہ صحف موسیٰ سے انسان کا بچہ ہوگا شیطان کے نطفے سے نہ قائدہ ہوا ہو حرام کے نطفے سے نہ قائدہ ہوا ہو حرام کی خاصلت کا نہ ہو اس کی طبیت کیا یہ برداشت کرے گی کہ گلی کے کتھ سے اس کی ماں کو گھور گھور کر دیکھے آپ کی نگاہ اگر کسی لڑکی پر پڑتی ہے اور کسی عورت پر پڑتی ہے کیا یہ سوچ کر پڑتی ہے کہ یہ میری بہن ہے یہ میری بیٹی ہے یہ میری ماں ہے جس کے خدموں کے نیچے جنت ہے اور یہ میری بیوی ہے اور آدھا ایمان مکمل کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ میری بیٹی ہے قیامت کے دن امونیاں پکڑ کر جنت پلے آج تو بیٹی باپ سے بہتوس نہیں ہے بہن بھائی سے بہتوس نہیں ہے گناہ تو ہوتا ہے مجھ سے بھی ہوتا ہے سب ہی سمام میں ننگے ہیں بتائیے تو صحیح کس نگاہ سے ہماری نگاہ جاتی ہیں تو ہماری ماں کو وہ کس نگاہ سے دیکھتا ہوگا ہماری بیٹی کو جب اس پیٹ پہنی تر کارمنٹ پجاتی ہے کس نگاہ سے دیکھتا ہوگا اس کے لیے کلام پاک کی آیت کا ترجمہ بخاری صریف بھولنے کی ضرورت ہے ہماری طریق کیا کہتی ہے مزاج کیا کہتا ہے حضرت موسیٰ رہی صلی اللہ علیہ وسلم تجریف لے جا رہے تھے اور یہ علاقے کے اندر پہنچ گئے دیکھا کہ ایک کواں ہے اور لوگ وہاں جانور کو پانی کلا رہے ہیں اور کوئے سے دول سنس کر پانی لے کر جا رہے ہیں دو لڑکیاں ہیں اور وہ کنارے کھڑے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کیوں یہاں ہی در الگ کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہم پانی نہیں لے سکتے جب تک کہ یہ بھیڑ ستم نہ ہو جائے یہاں غیر مرد ہے یہاں تک کر لگے گی یہاں جسر سے جسر لگے گا یہ حضرت شعید علیہ السلام کی صاحب زادیہ تھی مذہبی تعلیم نہیں تھی شریف پڑھا تو بہت بات اسلام کے اندر نازل ہوا لیکن طبیعتوں کے اندر حیاء اور طبیعتوں کے اندر شرم عورت کے اندر عصمت اور عصمت اس کے خون کے اندر ملا ہوا ہونا چاہیے اسے بتانی کی ضرورت نہیں کہ تو اس سے پرد آ کر اس سے بات مت کر اس سے چیٹنگ مت کر اس سے میل مت کر اس سے موبائل میں بات مت کر اسے یسمیس مت کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے اندر کہیں دیکھا آپ نے کبھوتر اور چڑیا کو ٹریننگ اسکول ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ہوا میں گئے سے اڑھا جاتا ہے تیکاپ کیسے کیا جاتا ہے لینڈنگ کیسے کی جاتی ہے آہ اگر زمین پر اتنے تو کیسے اتنے کسی طرف کی شاہ پر اتنے تو کیسے اتنے کیا ان کو تربیت دی جاتی ہے سمندر کی مچھویوں کو تربیت دی جاتی ہے تجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تیری ماں کو بھرکہ پہنا تیری بیٹی کو اس مدر اس پر اس چادر پہنا اور تیری بہنا کو اور تیری بیوی کو اس پر سے رکھ یہ کوئی حرام خور ہوگا حرام کا بچہ ہوگا شیطان کے نسبے سے پیدا ہوا ہوگا جس کی طریعت کے اندر حیاء نہ ہو شرم نہ ہو پردادوں مدنی زندگی میں اترا لیکن مکہ مکرمہ کے اندر کوئی ریپ دیس ہوا کسی کی اثمت لٹی کس کے باوجود وہ اپنے چہروں پر دھوکت جانا کرتی تھی ہوا دیم اور مسلمان الحیاء من الیمان حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحْلِی فَسْلَا بِمَا شِیطَا اور یہ حیاء کا جوہر اور یہ شرم کا جوہر نکل جائے پھر تیری مرضی تو جانور کا بچہ ہونے ہیوان کا بچہ ہونے آج پوری دنیا کے اندر جو معاصی ہو رہے ہیں جرائم ہو رہے ہیں کرائم ہو رہا ہے دکیتی ہو رہی ہے اطل و غارت گری ہو رہی ہے خون کرانا ہو رہا ہے ہمارے بزرگوں میں بزرگ نے پرمایا ایک بہت بڑے مضبوط قلعے کو اگر توڑنا ہو تو لوہے کے اوزار سبل ہے یائے کے جیسی بھی ہے جو مشینے ہیں اسے گرانے کے لیے وہ اتنا کام نہیں کریں گی جو ایک فتنہ ہرور اور بے حیاء عورت بے شرم عورت ایک سوئی کے ذریعے سے گھر کے مزاج کو خراب کر کے رکھ دے گی اور گھر کو جنت سے جہنم بنا کر رکھ دے گی گھر کے تاہلی دھامسے کو بنانے کے لیے اور بننے کے بعد گلانے کے لیے بڑے بڑے اوزار اور مشنری کی ضرورت اور گھر کے اندرونی منظر کو جہنم بنانے کے لیے عورت کی ایک سوئی کے حرکت کافی ہو پوری دنیا کے اندر امریکہ ہو برطانیہ ہو مصر ہو شاہ ہو ہندوستان ہو کوئی بھی ملک ہو آپ مانے شریعت کے مزاج کو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں سارے پسادات سارے جنائم اور ساری حرام کوریاں ایک فتنہ فربر اور بے حیاء عورت کی وجہ سے انجام ہوئی اور جن علاقوں کے اندر پردے کا لحاظ کیا جاتا ہے عورت کو عزت عفت اور عزمت باق دامنی کی دیوی سمجھا جاتا ہے اللہ اس کے پردے کی اور عزمت کے سبتے میں اس علاقے کو پر حد رکھتے ہیں اور یہ بات کوئی تقریر کی بیان کی شولہ بیانی نہیں اور ٹیلاب نہیں ہے قرآن شریف نے کہا شیطان کا مقر شیطان کی چان اِنَّا قَيْدَ شیطان اِقَانَا ضَعِفَا ممزور ہے اور عورتوں کی چان کے بارے میں مقر کے بارے میں پریف کے بارے میں اِنَّا قَيْدَ اُنَّا عَظِيم شیطان کے مقاولے میں عورت کا مقر و پریف بڑا خطرنات ہے گھروں کی تواہی بربادی گھروں کو جنت کی سند دینا اور گھروں کو جہنم کا رخ دینا سماس اور سوسیٹی کو جنت کے راستے پر لے جانا سماس اور سوسیٹی کے اندر بدکاری بھیلانا بے حیائی بھیلانا بے شرمی بھیلانا یہ تمام چیزوں کا ایمورٹ کنٹرول اللہ نے اس عورت کے ہاتھ پہ رکھا کلامِ پاک کی بڑی عجیب قاسیت بڑا خصیل بڑا بلیر اور بڑا باد اللہ کا کلام ہے اللہ سے بڑھ کر کون باد باد بڑا ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ذکرم ہے کہ اللہ نے ہم کو سمجھے جیسا کلامِ پاک ناظری کی جانا سورہ رحمان پڑھئیے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان ہے کون علم القرآن جس نے کلامِ پاک کو سکھایا انسان کو ہماری حیثیت ایک نو مولود نیاب پیدا شدہ بچے کی ہے بچہ جب آتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ کوئی چیز کو سمجھ سکتا ہے اور جب ذرا سی حرکت کرنے کی طاقت اللہ اس میں پیدا کرتا ہے نہ خیر کا شعور ہے نہ شرع کا شعور ہے نہ طیب کو پہچانتا ہے نہ حویث کو پہچانتا ہے نہ بڑے کو جانتا ہے نہ اچھے کو جانتا ہے اپنا پیش آتھ مارتا ہے اپنا پاہانا کر کر اسے کھانے کی کوئشش کرتا ہے اور ایک اس کا بات ہے لیکچرار پروپیسر اور کسی مسجد مارو یہ ناپاک ہے اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کس کی ہمت کس بچے کو یہ سمجھا سکے یہ ناپاک ہے یہ گندہ ہے اللہ خالق ہیں ہم مخلوق ہیں اللہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں اللہ مجیود ہے ہم سادق ہیں ہم سجدہ درتے ہیں اللہ کے ہم ٹکڑے باتیں ہیں اللہ کے دیئے اللہ ہماری زندگی کا مالک اللہ ہماری موت کا مالک اگر اللہ اپنی لاندویش میں اپنی زبان میں بات کرے یہ کس کی مجال کے خدا کے کلام تو بندہ سمجھ سکے جو بچہ پیدا ہوا اس کے خالق میں ہی ہیں اس کے رازق میں ہی اس پانی کا خالق نہیں ہے اس پانی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اس پانی کو روپنے کم کرنے زیادہ کرنے کا مالک نہیں ہے وہ تو واتر ہوس کہیں اور ہے ٹینکی کہیں اور ہے یہ سوچ جو بجلی کا ہے پور کو کٹرول کرنے کسی قسم کی کوئی حیش پور ہوس کہیں اور ہے زندگی نہیں گھٹا سکتے چاہتر اس کا مقدر نہیں بنا سکتے ایک بات ہم اس کو نہیں سمجھا سکتے بیٹا یہ الیکپرک اسٹو ہے اس میں ہاتھ نہ ڈالا یہ ہیٹر ہے یہ گیزر ہے اس کے بجلی کے جھٹے سے تلی موت ہو سکتی ہے یہ تالاب ہے یہ کمہ ہے رین کر جائے گا گھر کر مر جائے گا یہ تنور ہے تو گھر کر مر جائے گا اللہ کا حسان الرحمان وہ کتنا رحم کرنے والا کرم کرنے والا مہربانی کرنے والا اس کی لانویج ہمیں سمجھایا اللہ والقرآن یہ جہنم کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے یہ خباست کا راستہ یہ طیب راستہ یہ علیاء کا راستہ یہ شیاتین کا راستہ یہ زلالت کا راستہ یہ ہدایت کا راستہ ورمان اللہ اپنے شائن شام کلام کرتا بات کرتا ہمارے بات کی مجال جو اللہ کے کلام کو سمجھ سکے اس کی شام رحیمی الرحمان علم القرآن قرآن کو ایسے نازل کیا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی انسان کی فطرت کے ذات سے مطابق اللہ نے کلام کیا ایسا عدب والا ایسا بلافت والا اس کی ترتیب اور اس کا زبر اس کا زیر اور اس کا انداز بیان قیامت آ جائے کی لیکن اس کے اثرار اور اس کے رموز اور اس کی حکمتیں اللہ کے کلام کی ختم نہیں ہونے کی آپ دیکھئے کلام پاک کے اندر کے ہاتھ چوری کا ذکر کیا اللہ نے چوروں کو سزا دینے کا چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھوں کو کٹ دو اور کہا نے کہا کتنی چوری پر کتنی مرتبہ کی چوری پر کون سا ہاتھ پہلے کون سا ہاتھ بات یہ تو فہا اجرام نے رسول کریم صلی اللہ کی روایت کو مد نظر رکھ کر اس کی تفسیر کی یہاں دیکھئے جب چور کی حد کو بیان کیا مرد کا تذکرہ پہلے کیا ساری خوب چور مرد و ساری خطو چور عورت فقصہ ایتیہ ہمار ان دونوں کو بخشو نہیں ترتیب دیکھو اللہ کے کلام کی چوری کی بات آئی اس لیے کہ دنیا میں جو چوریاں ہوتی ہیں اس میں مردوں کا حق زیادہ ہوتا ہے اور دار نے مرد کی رہدری سے چوری کر سکتی ہے اسے پتاکی کرنا چائن ہچکنا پرس چورانا شاہی خانوں کے اندر مردوں سے تربیت نہیں پڑے گی تو اللہ تعالی نے ترتیب یہ بیان کی چور مرد اور چور عورت ان دونوں کے ہاتھ کٹو اور جب زنا کی بات آئی اور اس کی حق کی بات آئی اور صدا دینے کی بات آئی کلام پاکہ اٹھارو پارا اور سور نور اٹھا کر دیکھو ازانیت وزانی فجلی دو اب یہاں یہ کہا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں کو پڑے لگاؤ چور کو کیا چور فرد اور چور عورت اور زنا کو کیا کہا زنا کرنے والی عورت کو پہلے لائے سماس کو قراب کرنے والی سفیدی کو قراب کرنے والی بے حیائی کی طرف لے جانے والی عورت عدد تیار نہ ہو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے اپنی شرم کی حفاظت کرے اپنی عصمت کی حفاظت کرے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے خون تو ہو سکتا ہے مر سنا نہیں کر سکتا دبلی کے اندر جو بس کے اندر ریت کیس ہوا تو یہی حکومت نے کہا پولیس والوں نے کہا لائن آرڈر والوں نے کہا پندیتوں نے کہا سوامیوں نے کہا رات کے اندھیرے میں لنچے کپڑے پہن کر سیکسی کپڑے پہن کر بائی پرنٹ کے ساتھ بس اٹھوں میں بسوں کے اندر کس کرنا سیکسی کام کرنا جیسی عمل کرنا کیا یہ زنا کو تاوت دینے والا غریب کو تاوت دینے والا کام نہیں ہے اس لیے قرآن میں کہا یہ پاک دامانی کی حفاظت کر لے دنیا کا بہت اور مرد بھی اسے زنا نہیں کر سکتا خون تو ہو سکتا ہے کپڑ تو ہو سکتا ہے اور بلنگ سے چھلق لگا سکتی ہے اپنے جسم پر آنک لگا سکتی ہے سمندر میں پوچ سکتی ہے لیکن قسمت پر آنے نہیں دے سکتی ہو اللہ نے اس کی اس وقت عطفت اور پاک دامانی ایسی جگہ رکھی ہے کہ دنیا کا طاقت اور مرد اس پر حملہ نہیں کر سکتا اس لیے کہا بدماسی بدکاری بے حیائی یہ اگر دنیا میں آسکتی ہے یہ اسکٹ پہن کر جائے گی یہ بیوٹی پارلر کے اندر بنے گی اور یہ سکسی کپڑے پہنے گی یہ مردوں کے سامنے خجو لگا کر نکلے گی پھول لگا کر نکلے گی یہ ایر ہوسٹس بنے گی یہ سسٹر بنے گی یہ نرس بنے گی یہ سکریٹری بنے گی یہ کنڈکٹر می بنے گی اور یہ بازاروں کے اندر مالوں کے اندر تم اپنے گھروں کو لازم قرار پکڑو اگر ایک اپنے گھر کی چار دیواری میں ہوتی یہ نہ نکلتی تو اس کو کون دیکھتا اور اسی عزت پڑھن نہ کون کرتا یہ ایسے رس نہ بھیجتی یہ کائن نہ کرتی یہ اس کٹ نہ پہنتی یہ بیوٹی پانر کے اندر بنتی سورتی نہ اور یہ اسپری نہ مارتی یہ پھول نہ مگاتی اور یہ کوئی بات ہے پیٹرول ہے اور آن گزر رہی ہے گیاس لیکے اور ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے اور سگریٹ کے لیے ماتشی جلا رہا ہے دیا سلائی جلا حضور اس کا ہے گیاس لیکی اس کرنے والوں کہاں یا پیٹرول کے بہانے والوں کہاں یا دیا سلائی جنانے والوں کہاں گیاس اس لیے دی گئی تھی کہ اس کی حفاظت کرے پیٹرول اس لیے دیا گیا تھا کہ اس کی حفاظت کرے بارون اس لیے دیا گیا تھا کہ عوام الناس سنگر اس کا دھما کا نہ ہو پتھر خوننے کے لیے اور دیگر انڈسٹری چیزوں کے لیے تو اس سوال کرے مرد تو قرآن نے کہا دنیا کی بجماشی اسی عورت سے خیئی ہے حدیث پاک میں آتا رہے اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا یہ زمین تھر تھر کافتے لگی خدا رنگ خدوس کی قدرت سے پریشتر حینا ہوئے اور پریشتوں نے پوچھا اے اللہ کیا معلہ لے کہ زمین کاف رہی ہے اس کے بعد مراد کی سیاری آئی اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاہ دیا تو زمین کے حرکت بند ہو گئے پریشتوں نے کہا کہ پہاڑ اتنے طاقتور ہیں اور اتنے پورپل ہیں کہ اتنی بڑی زمین کے حرکت کوئی ہونے قابون نے کر لیا تو پریشتوں کو پتا نہیں ابھی دنیا دیرے دیرے تدریج کے ساتھ بن رہی ہے پریشتوں نے پوچھا یہ تو بڑے فورفل ہیں طاقت والے ہیں لگتا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ فورفل اور طاقت والے یہ پہاڑ ہے اللہ تبارت تعالیٰ نے فرمایا ایک اور مخلوق پیدا کی ہے جو پہاڑ سے بھی زیادہ طاقت بڑا ہے کہا اللہ کیا کہا لوہا ہے جو پتھر کو بھی کٹ دیتا ہے جب اترتا ہے بڑے چٹانوں کے اندر سراخ بڑھ جاتا ہے یہ ہتوری ہے جس کے وجہ سے بڑی چٹانوں کے اندر شکار بڑھ جاتا ہے سراخ بڑھ جاتا ہے اچھا اس پہاڑ سے بھی زیادہ اتنے پتابر پہاڑ ہماریہ پہاڑ اور غار سور مار ہرہ رکھنے والے پہاڑ اس کے زیادہ یہ طاقت ہے تو کہا کہ یہ کائنات چند لگتا ہے کہ فائنل طاقت والے قوت والے یہ لوہا پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے پہاڑ تو نظر آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا اس لوہے سے زیادہ پور ایک طاقت ہے اور قوت ہے فرشتوں کو حیرت ہوئی پہاڑ کو طاقت ور سمجھ رہے تھے اس سے زیادہ طاقت ور لوہا اور لوہے سے زیادہ کوئی طاقت ور اللہ نے کہا آگ ہے جو لوہے کو بھی پنلا دیتی ہے اور لوہے کو بھی نرم کر دیتی ہے اور فرشتوں نے کہا آگ اس کے اوپر شاید کوئی طاقت ور چیز نہیں ہو سکتی آگ جو لوہے کی طاقت کو کنزور کر دے اور لوہے کے روح کو موڑ کر رکھ دے یہ بری پورفل ہے اللہ نے کہا اس سے بری اس طاقت ہے فرشتوں نے کہا کیا کہا کتنی آگ بھڑک رہی ہو شول بھڑک رہے ہو پانی اگر لگتا رہے تو بج جاتی ہے اور پانی سے آگ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے فرشتوں نے کہا اللہ مطبر آگ کی طاقت اور آگ کی قوت کو ختم کر دیتی ہے پانی اب انہوں نے سمجھا اپنے دل و دماغ کے اندر اپنو انہیں حساب اپنو آخری ہے لاکھ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی لیکن پوچھ لینا چاہیی اللہ تعالی سے پوچھا اے اللہ کیا پانی سے زیادہ کوئی طاقت ور ہے قوت والی چیز ہے اللہ تعالی نے پروایا والمرسلات عرفا والعاصفات اسفا والناصرات مشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا سبھی آپ ہوائی جہاز سے سفر کریں اور کھڑکی سے جھان کر دیکھیں کہ پانی کے جو بادل ہواوں کے اندر ہیں روئی کے کال کی طرح ہوا ان کو لے کر چلی جاتی ہے بڑی طاقت اور بڑی قوت کے ساتھ مشریق سے مغرب شماغ سے جنوب جہاں اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے ان بادلوں کو ہوا لے کر سلی جاتی جس کو قرآن میں اللہ نے پروایا والمرسلات عرفا والعاصفات اسفا والناصرات نشرات یہ ہوا تانی سے زیادہ طاقت بڑی اب تو نظر آنے والی مخلوق میں کوئی چیز تو باقی نہیں رہی طاقت اور قوت کے اعتبار سے اس سے بھی کہیں اور جانا ہو بجھار اللہ تبار تعالی کیا ہوا سے بھی جانا کوئی طاقت اور مخلوق تبر کھل مخلوق ہے اللہ تعالی نے کہا فرشتو کیا تم نہیں جانتے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ایک حکم اور ایک اشارے پر ہوا کو اپنے قدرت میں اپنے قابون میں کرتے تھے ہوا کو کہتے میرا تخت تیرے اوپر بیٹھے گا تو مجھے بلقیس کے ملک کو لے جانا عیس کو لے جانا بیس کو لے جانا نار کو اشتو نے کہا واقعی بات تو صحیح ہے اب دیکھئی یہ جو ہوائی جہاز جو چلتے ہیں راکب جو چلتے ہیں ہوا پر اگر قدرت نہ پائے اور ہوا پر تسلق امکان نہ ہو تو یہ ہوائی جہاز ہوا میں رکھ سکتا ہے زمین کے اندر جو کشش سکل ہے کہ اوپر کی چیزوں کو نیچے کی طرف کشنے کی جو طاقت اور قوت اس سے تغاوت کرتے ہیں ہوا ہوا کو چیرتے ہیں بڑی قوت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اللہ نے کلام میں فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے تمہارے لئے زمین آسمان کی چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا تمہارا اعلان ہے عدرت کی من شانہ ہو ایک کام وہ نہیں کر سکتے با سویل میں آئی ہوا سے زیادہ طاقت اور اللہ نے مرد کو بنایا پھر بریشتوں نے کہا اینا بھئی ان کو جگہ بڑے بھی آنا کیا اس مرد سے زیادہ بھی کوئی طاقت اور قوت والی چیز ہے اب اس اس کے ہاتھ میں ایسا ریموٹ کنٹرول ہے کہ ہوا اس کے ہاتھ میں آنکھ اس کے ہاتھ میں پانی اس کے ہاتھ میں بہاڑ اس کے ہاتھ میں اور زمین اس کے ہاتھ میں اور ریموٹ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ اچھا چینل دانے کعوے کا تو کعوے کا آئے گا کارٹون کا چینل بٹن دبائیں گے کارٹون کا آئے گا سیکسی دبائیں گے سیکسی آئے گا خون قرابے کا دبائیں گے خون قرابے کا آئے گا یہ حدیث پاک ہے کسی مسند اور مولد اور کسی فلاسفر کا قول نہیں زمین اور زمین پر قابل پانے کے لئے پہاڑ پہاڑ کو پانے کے لئے لوہا اور لوہے سے طاقت مر آن اور آن سے طاقت مر پانی اور پانی پر خدر ترکنے والی ہوا اور ہوا پر خدر ترکنے والا انسان مر اور پوچھا فرشتوں نے کہ اسے کن قبضے میں کرتا ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا مر اور عورت کہا کہ اس بڑے بڑے اقالا کتنے تاڑی مڑانے والے کتنے پین شک پہنے والے اور کتنے ہجڑے بننے والے عورتوں کے غلام ہیں بتائیے مجھے باہروریزم طاقت کا مظاہرہ قوت کا مظاہرہ اور گھر کے اندر بھیگی بننے والے کیا آپ کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں کیا یہ حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ مکر پر آ جائے شیطانیت پر آ جائے فریوز پر آ جائے ملک کا ملک تبا ہوتا ہے بارش کا نظام قراب ہوگا زمین سے اپنے والی ہریالیوں کا نظام قراب ہوگا سلام آئے گا سلام ہی آئے گی اس کے قراب ہونے سے اس حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ کی خدرت اس کا نظام اس کا سیریل نمبر ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تین کے بعد ہم کو کیا ضرور ہو یہ آتماں کے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر تیسرا اس کے اوپر کیا کونسا بڑا چاند کونسا بڑا صورت مریخ کتنا زہر اللہ کو کیا بت ارے جنب کا راستہ معلوم کر لے جنب کا راستہ معلوم کر لے حلال معلوم کر لے حرام معلوم کر لے آپ فرشتے پوچھ رہے ہیں اللہ جواب لے رہا ہے اور اللہ یہ نہیں کر سکتے اے فرشت ہم نے تمہیں پیدا کیا تذبیح کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا رکوع کے لیے قیام کے لیے اور نماز کے لیے ضرور کے لیے اور نیک لوگوں کی دعا پر آمین کرنے کے لیے اور جو ضرور پڑے مسلمان اس کا ضرور نبی کے روزے پر پہنچانے کے یوٹی اپنی کرو یہ طاقت بار اس ویو تم کو کیا ضرور یا اللہ نے بتانا یہ سنانیہ یہ سیلا اور یہ آن یہ زمین کی تواہی یہ زمین کی بربادی یہ قتل یہ غالق گری اگر ہو سکتی ہے کسی ریموٹ کنٹرول سے ہو سکتی ہے اور خدا کی رحمت کرت سکتی ہے اور کوئی ملک پرامن ہو سکتا ہے انسانیت کے بیج بوئی جا سکتے ہیں اور بھائی چار دیام ہو سکتی ہے تو اسی ساتھ سے ہو سکتی ہے یہ بتانا محصود ہے ورنہ یہ کوئی سبق نہیں لوہا سے بڑھ کر کون ہے اس سے بڑھ کر کون ہے سیرے نمبر میں قوم زیادہ ہے اور حدیث پاک میں کتنے واقعات اور ہمارے عطابیرین تائید کے اندر اور اس کی بیوی تھی بدکار کجور کا باست تھا اپنے عاشق اور اپنے بوئی فرنڈ کو لے جا کر کجور کے باست اندر وہ بدکاری کھرایا کرتی تھی حرام کاری کے اندر محبوط تھی تو جنہ سے جب مرد کو شک ہونے لگا اور جو ہونے لگا کہ میری بیوی کے قدم راہ راست سے ہٹ رہے ہیں بھٹک رہے ہیں بدکاری اور عیاشی کی طرف جا رہے ہیں تو اس نے اس کو متنبع کیا اس نے بھانک لیا کہ میرے مرد کو معلوم ہو گیا میرا بھانڈا پھوٹ رہا ہے اب اس کے دل و تماغ کو ساپ کرنا ہے ہم جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ برا سمجھتے ہیں اور ہم جان بوچ کر سیرے پر پتھر رکھ کر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں حیض و نفاظ کے چاٹنے والوں جروع کے غلام ہو اس لیے کہ اس کو عربی جان و قبوانونہ کے مرد حاکر عورت محکوم اور آخہ نے پرمایا جس ملک کا نظام اور جس گھرانے کا نظام اور جس قاندان کا نظام اور جس سوسیٹی کا نظام عورت کے ہاتھ میں آئے اس کی دواہی کے لیے صرف یہی باب کافی ہے کہ اس چیز کی اس ملک کی اور اس گھرانے کے سر برہ ایک عورت بنی ہوئے ہم اسی لیے کر رکھو جوانی کی حفاظت کرو ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے پگڑی ہسر پر رکھی جاتی ہے ساکھ پیر میں پہنا جاتا ہے اور سر کی پگڑی سر میں رہنے دو پیروں میں آئے بھی ہر تک کرے گی بھائر کا ساکھ سر پر جائے گا سر چڑھ مقام پر رکھو اولاد کا ایک مقام ہے اس کو ہر جائز نہ جائز کا حص پوری بس کرو ورنہ وہ ایسے قطرناک فتنے کے اندر مقتلعہ کرے گی کہ مرک کتنا بڑا عقل من ہو پلاس پر ہو اور کتنا شالاد کیوں نہ ہو حقیم کیوں نہ ہو جج کیوں نہ ہو ملک وزیر آلہ وزیر آزم کیوں نہ ہو من دو میں چھٹکیوں میں بے خوب بنا سکر دے گی اس کو دوٹ ہو گیا کہ میرے خاوین نے بھاگ لیا ہے میرے بڑھتے ہوئے قدم غلطیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اب اس کا ڈوٹ کلیر کرنا تو کہاں جی میرا جی چاہتا ہے ہمارا جو خجور کا باہ ہے وہاں سہر کرنے کے لئے جائیں اب جائیں گے صبح سے شام تک دو پہر کا کھانا آسوان سے تو نہیں اترے گا توشہ بن کر ٹیپن بن کر لے جائیں درخ کے نیچے پرام سے کھائیں گے موج مستی کریں گے نہروں کا پانی پین آن کیا اس کی جاری میں پھت ٹکے ہیں جس کو آقا نے پرمایا انیسا و عبالت و شیطان اور شیطان کی جار شیطان کا پھندہ ہے جیسے انسان شکاری مچھلی کو شکار کرتا ہے تو اس کے چونس کے اندر اور اس کی نوس کے اندر مچھلی کی غزا کو رکھتا ہے تاکہ اس کے اندر پھل جائے اور گل کے اندر کھاٹے کے اندر اور مچھلی شکار ہو کر آجائے آسمان میں انہ والے پرندوں کے لیے جب جال پھیلایا جاتا ہے کبوتر کے لیے کبوتر کی غزا رکھی جاتی ہے چڑیا کے لیے چڑیا کی کبھے کے لیے کبھے کی کتے کے لیے کتے کی اور شیر کے لیے شیر کی آپ غور کریں ہم نہیں کہتے کہ آپ غلام ہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ دشمن ہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ ضرورت سے جارہ چاہنے والے شریعت کا حضار ہم آپ کو بتا رہے ہیں عورت کی فطرت جس کو حدیث کے اندر بیان کیا رہی ہے پوری دنیا میں جو بدماشیہ ہیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر مکر اور پریٹ سے پچھنے کا نستہ نہیں لکھا ہے سوائے کنام اکراب کے نبی کریم صلی اللہ کی مشبخانہ اور محبوبانہ اقوال جو شریعت جانے گا وہ ہر قسم کے دنیا کے پتنے سے محفوظ رہے گا دنیا کے نیم پریٹوں کے اندر لکھا آ رہتا ہے عبدال الرحمن صاحب کام کیا کیا الیکشن کا موقع آتا ہے کسی سیاسی کتے کے دامت کو پکڑ لیا اور اس سیاسی کتے نے کہا ہماری پارٹی کو جتانا ہے اور لاکھوں کڑوڑو روپے دے دیا اب بیوہ عورت کی مدد یاد آئی اس کلائی کی مشین دی جا رہی ہے افتاری کے لیے کٹ دیا جا رہا ہے سوشل ورکر مقصد کیا ہے اپنے کتے نیتا کو جتانا اگبار کے اندر دوسرے دن تصویر آنا اور وہ تصویر چائے کی ہوتل کے اندر بیٹھ کر اے رمیش آبا بابو آبا دیکھا کل ہمیں کیا کرے ایک سوو بیواؤں کو پنشن دیئے اتا جو ہے ہمیں اتا عید کی پٹ دیئے کام بی ہی رو اگبار کے ہی رو بغل میں پڑوس میں ایک ایڈیا رگر رگر سر پتی ہے تمائی کے لیے حرام زیادہ اس کو پوچھ کر نہیں دیکھتا اس مسلمان کے بچے احمد محمد مصطفی نام رکھنے والے غیروں کے شراب کے دھوڑے کادے دھوڑے کے لیے جاتے ہیں کتوں کے بردن ساپ کرنے کے لیے جاتے ہیں خنزیروں کو چارہ دینے کے لیے جاتے ہیں ان کو اس کل میں داخلہ نہیں کراتا انتظار کرتے ہیں کہ سینا آئے تفان آئے زلزل آئے اور مساجد کے سام میں چادر پھیلایا جائے اور خند اور لیپ کے نام پر پیسہ لیا جائے اور آدھا خدکار دی جائے اور آدھا تخصیم کیا جائے اور افتار کے اندر تصویر پسات زدگان کی مدد کے لیے ایک سوشل ورکر ان کے چاہوں میں پہتے کامی دار کی دیوہ بیشاری شگر کی پیشن دواء کھائے تغیر مر کر جنازہ نکل رہا ہے بچے غیروں کے ہوتلوں میں کافیلوں مشرکوں کے کھائے جھوٹے برسل دھو کر اپنی ماں کے سیٹ کی چہن نمکی آگ ہو جاتے ہیں سوشل ورکر ہیں یا کاغذی ہیرو تیپر کے ہیرو جیسے کی جب آسمان میں اُڑتی ہے تو کسی مردے کی طرف دیکھتی ہے کہ مردہ کام ملے گا اور میں نوچ سر کھاؤ یہ کت کی خیزہ ہے یہ سوشل ورکر کی خیزہ کیا ہے زلزلہ ہے سیلاح ہے طوفان ہے سونامی ہے پھر ہمارا نف پسات ہے بڑے بڑے بیانر لگیں گے چندہ اصول کیا جائے گا ہوای جہاں سے سفر کیا جائے گا ایسی ٹرینوں سے سفر کیا جائے گا تفری کی جائے گی ایاشی کی جائے گی اور پھر اخباروں کے اندر نام بنن ہوگا ویبوی پناہ سارے اور کرنے والے کتنے بندے ایسے ہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنے خاندانوں سے پلتے ہیں کتنے بچوں کی تفالت انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور کتنے یقیبوں کے سروں پر ان کا ہاتھ ہے کر کر بتاتے نہیں وہ سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں دامے ہاتھ کو قبر نہیں ہوتی وہ خود کرتے ہیں بیوی کو بھی پتہ نہیں اولاد کو پتہ نہیں اللہ کو راضی کرنے ایسے ہیں لوگ جن کے صدقے میں یہ دنیا پائم ہیں ہم یہاں بڑے بڑے بھاشن سوت کے خلاف سوت کرے تو ایسا ماں کے ساتھ زنا کرے جیسا اس کا گناہ عیسا یہ وہ ہمارے اس مسجد کے ایک ذمہ دار انسان کو اللہ چاہ سکتے قوت دے روڑی بنو دین کے بنو فہلوان بنو دین کے بنو اپنے محلے کی مار بہنوں کی عزتوں کے محاکر بنو جھوٹے آمین بددار عیاس جو ہماری مار بہنوں کو تعویس فلیتوں کے نام پر چوریوں کے اندر ہاتھ ڈال رہے ہیں اپنا روڈیزم اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ وہاں کرو مطمات مولوی ٹیوشن کے نام پر کھلوں کے اندر گستر ہماری امت کی بیٹی اور ماں اور بہنوں کی اس طریف پر ڈال تا ہے حضرت دو سرزمین ٹیپو سلطان شہید کے باجن دو ٹیپو سلطان شہید کا لہو تمہیں مقابا گریبوں پر ظلم کرنا نا پیس لے کرنا مار اُدھرے گا اس دکیلہ کے اندر مار جتے ہے اللہ تعالی بیشا دے گا اٹھو جب تو یہ ہوا کہ ایک مہنے کے اندر نام نہیں لوں گا وہ سود کا بارو بار کرنے والے جو غیر مسلموں کی تنظیم ہیں رمضان مبارک کے اندر انہوں نے عورتوں کو اگٹا کر رکھا تھا کہ طاقت کا مظاہر دھر کر جو لاب مار گر کر پڑ کر جا کر گئی وہ بار اور پتلی گلی سے بھاگ گیا نہ صرف یہ کہ سود سے ان کو نجات دلائی بلکہ ان کے دن میں خیال آیا کہ کس مجبوری کے تحت وہ سودی خرصہ لے رہے ہوں گے تو چنانچہ ان کے گھروں کا عید کا خرچہ دیا اس طریقے سے کرنے والے ہزاروں ہیں مختصین مندے لیکن کاغذی ہیرو پیپر سے ہیرو کچھ نہیں کرنے والے کچھ اور ہیں جو کرتے ہیں بتاتے نہیں اور ان کے نفس اللہ نے دنیا کو پائن اور دائن کر رکھا ہے اور جو بولتے بھی کہتے روکدے والا کفتہ کاٹتا نہیں گھردنے والا بادل برستا نہیں یہ دکھانے والے بھی کچھ بھی نہیں کرتے کبھی ان کے صبح صبح دست دو کہ میرا بچہ تین بین کا بھوکا ہے ایک پٹلی کا سوال ہے بابا ایک آدھی روٹی کے دکھ نام نہیں نہیں دیں کسی علاقے کے اندر سیلاب آیا ہو سلامی آئی ہو پھر خبرانہ پساد آیا ہو یعنی تی وی پہنچی ہو سی این پہنچا ہو بی انتظام کیا کھانے کا انتظام کیا اور بیچارہ خاندان کی بیوہ اور خاندان کا ایک بچہ ایک بچی کتم خاندان کس سرزمین بگلار کے اندر کتمی آر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے پیلے ہونے کے انتظار کرتے کرتے اپنی قسمت اور اپت اور اپنی سوحاق کا وہ سودہ 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 سربی اندر کر بیٹی جن کا نام فاطمہ کتے جا کہاں گئے یہ کاغذی ہیروں کہاں گئے یہ میڈیا سے ہیروں ان کو یہ تو نظر آیا کہا بھی مسلمان بھئی کہاں مرقہ پر لے تو عزت کا سودہ کرنی گئی کو کرنی قوم کرتی عورت اسے اس کی عزت پیاری نہیں شاہر شرابی کماوی روٹی سارا مال بیش دیا دھر کے کاغذہ ذریبی رکھ دیا بچوں کو پالنے کے لیے یدیم خانوں کا رکھ کیا مزادت کا رکھ کیا بیت علماء کا رکھ کیا قربانی کے چمڑے بھڑکنے والوں کا رکھ کیا قربانی کے جانوروں پر جاکہ چانے والوں کا رکھ کیا ترون دروازے بندائے آخر یہ دنیا ہے انسان ہے اور یہ پیٹ ہے یہ جہنم ہے اس کو بجھانے کے بسم اے کاغذی ہیرو اے سوشل ورکو اے جن کی ام نجائے اولادوں قیامت کے لیے تم سے سوال کیا جائے گا فاطمہ نام کی بیٹی پتہ نام کی بیٹی امیحان نام کی بیٹی صرف سوشل روپک لیے تیسمت رقمت کا سودہ اس میں کیوں کیا کیا ہو رہا تمہارے سوشل ورکر کو سماگی کارکن کے لقب کو وہ نظر نہیں آرہا تھا قربانی دیکھئے گا دیکھئے گا ہم جاتے ہیں بیہار میں اڑیسہ میں منگال میں بڑی غربت بڑا افلاس دل کے اندر سر سے پہلے یہ دائیہ پیدا ہوا کہ بھئی استماعی قربانی وہاں دی جائے اس کے کئی فوائے یہاں یہ ہوگا کہ ایک آدمی جو دو ہزار دھائی ہزار میں حصہ لیتا ہے وہاں دو تین حصے اس میں نکل جائیں گے ماں کا بھی نکلے گا رسول کریم صلی اللہ بھی نکلے گا اور شادہ لے گا صحابہ اکرام کا اور یا اکرام کا اپنے آتا اور جب لوگوں نے دیکھا اپنی دکانے کھول لیں کہ ہم بھی پلا جگہ آتر رہے ہیں اللہ کو معلوم صحیح بھی کرتے ہوں گے اللہ کو معلوم غلط ہم نہیں کہہ رہے لیکن بڑا مشکل ہے یہ کام ہم ان سے قسم لیتے ہیں کہ ایک حصے کا خورت برد کرو گے سکتے بغیر غصر کے جمعہ دے رہا آپ کے پاس کیا می یار ری خارج کر کے پیش آف کر بغیر بزو کے جمعہ پا کیا می یار اتنا ہی تو کر سکتے رہا جو ظاہر دیکھ سکتے ہیں ظاہر دیکھ سکتے ہیں باطن کو کس نے دیکھا قربانیوں کی دکانیں لگی ہی ہیں گوش بک رہا ہے وزن بتایا جاتا ہے سات کلو آٹ کلو بھئی ایک گائے جب بڑی ہوگی ہے تو پھر اس میں زیادہ حصے ہوتے ہیں شریعت تو کہتی ہے کہ آدمہ حصہ جس گائے میں ہوگا اس میں جسی کی قربانی قبول نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے سوچ کر سمج کر ایک کپڑا سینے ڈالتے ہیں ایک چھولی لیگر سکیلر کو دیتے ہیں ستر مرتبہ سوچ تے ہیں قیمتی کپڑا قراب نہ ہو جائے جو گوش اور جو خون اللہ کی رضا کے لیے بہایا جاتا ہے اور دل کی حالت اللہ دیکھتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہمارے دھر کے خریب کون ہے سستاریٹ کیا ہے قربانی شریعت اسلامی کی عظیم شان عبادت ہے شاعر اسلام میں سے ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیم علیہ السلام کی یاد دار ہے اس قربانی کو ایام مہر چھوڑ کر سام تھی اس سال نہیں اور جو اس سال ہیں اگلے سال ہوں گے نہیں باقہ ڈالا جا رہا ہے بے پار کیا جا رہا ہے چمڑے میرے اس کمان کیا جا رہے ہیں سوک کر سمجھ کر کہ میں نماز دے رہا ہوں تو کس امام کو دے رہا ہوں میں مسجد جا رہا ہوں کس مولوی کا ایک دکان کا صحیح انتقاف کرتے ہو جس چپل کے گلی کے کتے اور کنزیر کا پیش آخانہ لگتا ہے اپنی عبادتوں کو نہیں دیکھتے کہ میں اپنی عبادت کس کے حوالے کر ہوں میں اس امام کی پیچھے رماز پڑھ سکتا اس کا خودان صحیح ہے یہ بیان کیا اب وہ چلا گیا ہماری زندگی کا جبا وہ شما کھل ہو گئی وہ چراغ گج گیا جو پجر ہم نے پڑھی آج وہ پجر پیامت تک نہیں آسکتی بنظرو عممن تخزون دین کم مشکا شریف کی روایت ہے دیکھو کہ کس سے تم دین کو لیا کرتے ہو یہاں ایسے بیانات سنیں گے سب پتا چلے گا کہ عورت بھی دالر کا ہی ہو گا انجھے ہم کو کیا ہماری ماں کے پیٹ میں خدا انجھ خدوس نے ہماری پیداری اس کے دودھ کے خطرے اور ماں کے پیٹ کے خون کے پتروں سے لے کر ہماری روح کے قرض ہو جے تک خدا انجھ خدوس کی ست اور جلالت کی پسر ہماری روزی کو مقدر کر چکا ہے اگر جہوں کا ایک دانہ پان سنو میں آتا ہے ہمارے مقدر میں ملک رہے اور اگر جہوں کا دانہ سائلات میں دہ کر چلا جاتا ہے ہمارے مقدر میں ہے تو ہمیں نہیں ملے گا ہم کو کیا کرو مہنگا کرو مر حدیث میں اسی کوئی بات ہے کہ اگر مہنگائی ہوگی ہم تمہاری روزی کو قاب لیں گے گندم گہوں مہنگا ہو جائے گا چاول مہنگا چاول کے موٹے ہونے تو مرے کرنے تو مرنے ہو شیئر مارکٹ ڈاؤن ہوگا سننے کی قیمت یہ کیا ضرورت ہے ہمارا ایمان رسول قریم صلی اللہ کی روایت پر ہے آپ نے کہا ملک الموت کے باق کی وجہ نہیں کہ دنیا کے ایک راگی کے دانے پر ہمارا اگام ہو تو ملک الموت تمہاری روح قبض نہیں کر سکتا بڑھو بڑھو سو روپے کرو پیٹرول دو سو روپے کرو مقدر جانا ہے وہاں کا دانہ پانی لکھا ہے تو تمہارا پیٹرول کا بڑھانا ہمیں کوئی نقصہ نہیں پہنچا سکتا ہمارا ایمان آمند باللہ وملائکت وکتب ورسول والیوم الاخر والخدر خیری وشر تکبیر پر ہمارا ایمان ہے تم بنا روم تم بنا ایک پارٹی سو مو مو وقت سے پہلے بھی نہیں آتی اور مو وقت کے بعد بھی نہیں آتی ہمارا ایمان ہے یہ ایمان بنے گا نہ مہنگائی ستارے کی نہ عورت نہ ہم بن کر ہمیں دسے کی ملے گی کہاں یہ چیزیں جہاں مضو توڑ بیانات ہوتے ہیں ملے گی کہاں یہ چیزیں جہاں چندے پر تقریریں ہوتی ہیں ملے گی کہاں یہ چیزیں جہاں خفیق کا ریموٹ کٹرول کمیٹی کے ہاتھ میں ہوتا ہے حضرت ایک پچیس کو دنیا ادھر کی ادھر تم ختم کر پر ادھر ہوای اکتے پر جاؤ سات بجے کی پلیٹ ساڑھے بارا موں میں ایک بھاٹی پاکانی کی جگہ ایک کھاٹی کوئی کچھ نہیں کہتا دیر بجے آنے والی ساڑھے تین کو آئے کوئی کچھ نہیں کہتا یہاں آرہ پچیس میں موسی علی السلام لاتی اٹھا تو سمندر کو مار رہی وہ پانی کو لگنے سے پہلے پچیس ہوگئے تو ڈھنڈا مار رکھ تو بہت باغ کی شکل میں نظر آئے جہاں اتنی ایمان کی حفاظت ہو جہاں خدا کے توقل اور خدا کے بھروسے یا پرسنٹ بڑے اور ایمانیات پر مہنائی کوئی نقصان نہیں پہنچے شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے عزیز اگر کندوں یعنی جہوں کا ایک دانہ پانسو درہم میں مکنے لگے تو تیرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے پانسو درہم کا مطلب خدا دالے آپ کے لاکھ روپے ہیں کئی 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 کڑور ہیں اللہ کو مال کوئی زمانے کے درہم سونے کا سکہ ہوتا تھا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا پانسو درہم میں بھی مفت میں آئیں مقدر میں ہوگا جھک مال کر ملے گا اس لیے کہ ملک الماؤ کو اللہ نے پاوز کر دیا کہ جب تک اس میں نام ہے ہوا کے ذرے میں پانی کے خدرے میں تو اس کی روح حمز مت کرنا ماں کے بیٹ میں ہماری روز ہی لیتی گئی یہ نہیں کہ اگر تین روپے گہوں ہیں اتنی زندگی ملے گی اور دس روپے ہے تو زرا کٹ جائے گی اور بیش روپے ہے تو ترنٹی فائی پرسنٹ کٹ جائے گی اگر چانیس روپے ہے پھٹی پرسنٹ اس کی زندگی کٹ لینا اللہ کے یہاں مہنہ ہی سستہ ہی کوئی نہیں اللہ کے یہاں دانوں پرنام پانی پرنام ہوا پرنام اور ملک الموت کو اللہ نے آتر دے دی آنٹی میٹم دے دی آمارنن دے دی اے ملک الموت خبردار ایک راڑی رائی کے دانے پرنام ہو پانی کے خدرے پرنام ہو اس کی روح تو نہیں خبر سکتا بڑھاؤ مرے باپ کیوں پریشان ہو جو بھئی ہوں گا یہ ایتی ہوگی کمی ایتی ہوگی کھانے بھوکے مرے پیٹ پر پتر واند رہے تو ان فتنوں کو جانے کے لیے اس قسم کی مجالیس کی چرکت ضروری تو جنہ سے منوشرائی کی وعورت اپنے زارد قابی کو لے کر خجور کے باپ ہو گئی سہر و سفری کے لیے پکنک کے لیے تم بھی تو جاتے ہو اتوار کا عمرہ کرنے کے لیے اتوار میں پکتا ہے کھانا کار کھٹی کھٹی دینی مجالیس میں شرکت کے لیے دینی میٹی کو مہتنگ کرنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ بیوی کو لے جا کر کسی خبرستان کے دیواری پر کھڑا کر کسی کسی حسینوں کا کیا انجام ہوا ہے دیکھو یہ اس کی قبر ہے جہاں کھٹے پڑے ہیں اور کھٹا 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 کر پیشاہ کر رہا ہے میری بیگم کل تیرا بھی یہی انجام میرا بھی یہی انجام بنے والا یہ دیکھو سیٹ صاحب کی قبر ہے یہ امیر صاحب کی قبر ہے یہ چودری صاحب کی قبر ہے حضرت مولانا مکتی ضرب علی قام صاحب دامت برکات ایک عجیب و غریب مسئلہ لکھا ہے حالانکہ اب تک کا مسئلہ ہم بھی یہی جانتے سے عورت کا خبرستان کے اندر جانا حرام ہے خدا رسول کی لانت برستی ہے حضرت نے اپنے استحاد اور اپنے تفررط سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ محرم حضرت اس کو لے کر جاتا ہے تو اجازت جلو حضرت کی اس جوزیے سے لے کر جائیں بتائیں دیکھو تمہاری ماں تمہاری بہن اور تمہارے خاندان والے یہ عمرہ کرو خبرستان کا یہ بتاؤ ہارسپٹل کی برنی ماڈ کو لے کر جا کر کسی چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں لے جاؤ کیانسر وارڈ میں جو کل اپنے سینے دوسروں کو دکھایا کرتے تھے آج ان کے سینوں کو کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے میری بیگی میری بہن میری بیگم اگر تُو اس کا ستر نہیں کرے گی پردہ نہیں کرے گی تیرا بھی انجام یہ ہونے کا آنے والے مشارعہ کی مجانس میں شرکت کے لیے تباہ کر کر رکھ دے گی یہ پکنی کو لے کر گئی اس کے بعد کہا آجی میرا جی چاہتا خجور توڑوں اپنے ہاں سے ایک تو یہ ہے کہ پتا پر پھیلے پر جو کھیلے ملتے ہیں ماؤز ملتا ہے وہ کھانا الگ درد سے توڑ کر کھانے کے لذت الگ ہے اور خجور میں اپنے ہاں سے توڑ کر کھاؤں گی میرا جی چاہتا ہے مرد نے کار بیٹھے رسی کو بان دیا بڑی چالات تھی ہوشا تھی دبلی پدلی تھی پٹ پٹ چل گئی اور خجور کھانے لگی اور خجور کھاتے ہی چیخ مار کر رونے لگی اے اللہ یہ چاہ ہو گیا اے اللہ میں کیا دیکھ رہی ہو کیوں چیخ رہی ہو کیوں چیل رہی ہو میں مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف جو ہے نگا آنگے کیا ہوا کیا بچ رہی ہو اے سب ایسے ہی مرد غدار ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں تم جوہ اسے عورت کے ساتھ مو کالا کر رہے ہو تم سمجھ رہے ہو کہ میں خامت پڑھو پلک پڑھو ناس پڑھو ارے شیطان کو شیطان شیطانی قریمات پڑھیں گے کہاں بھاگے گا انسان میں شیطان آئے گا تو وہ شیطان بھاگے گا یہ تو رئیش شیطان ہے یہ شیطانوں کے اسکول کی پرنسپل ہے نیچے اتری کہا کہ پانی پیو یہ کرو اس کے بعد پھر جب یہ مرد آیا اپنے دن کی دیوان 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 کے لیے اور چڑھا اوپر خجور کے دانے تننے کے لیے اپنے بائی برن کو بلایا اپنے آشق کو بلایا نیچے نھالی بچھائی اور بدکاری کے در مختلع ہو گئی مرد کہنے لگا ارے بیجم کیا دیکھ رہا ہو ارے وہیں تو میں نے بھی کہا تھا کہ اس درست کے اوپر جو چڑھتا ہے وہ نیچے زنا کے منظر کو دیتا ہے یہ تو آج میں نے بھی کہی تھی یہاں شیطانی اثرات ہیں مجھے یہ نظر آتا تھا کہ میں اوپر ہوں تم کسی عورت کے ساتھ مختلع ہو تو میں ہوتا ہے بڑا خطرنا ہوتا تو یہی چیز جو بن اسرائی کے برسی ساتھ اللہ والے عابد نگاہ نگاہ تھانے تک بھی گناہ نہیں کرتے تھے اب کہا کہ اس کو خراب کرو میں نے کہا کہ پوری دنیا کے شر اور پساد پتن غار گری بجناسی پورا ریموٹ اس کے ہاتھ میں میں نے پچھل جمعہ یہاں تک بیان کیا تھا کہ وہ خود آ کر ایک عابد اور زائد نمازی کی شکل بن کر نماز پڑھنے لگا اور جب برسا ہوئی تو کہا بھیا اتنا تو کرو کہ تم میرے جھوپڑے میں آ جاؤ میرے گھر میں آ جاؤ سائے میں نماز پڑھ میں مجھے نماز پڑھنے سے بجایا اور سائے دیا میں تم کو ایک عمل دیتا ہوں کہ جس مریض پر تم دم کرو گے وہ شبایات ہو جائے گا میں کہ کوئی مریض آتا بھی نہیں اور کسی کے پاس جاتا بھی نہیں ضرورت نہیں اس نے کہ لے لے کبھی کسی وقت آ جائے جب وہ جھنڈے کے پاس عورت جاتی ہے مدار کے پاس جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہاں آنے کے بعد وہ ذات نا وہ اس نیا شیطان اس کے آنگ میں آ کر اس کے ایمان کو خراب کرتا ہے اس کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتا ہے کہ تم جھنڈے کے پاس آوگے تو تمہارا شیطان نظر آنے لگتا اور تین مارم رہو گے تین چلے رہو گے دو چلے رہو گے ان دو چلے اور تین چلوں کے درمیان مجاور کتنی مرتبہ آور اٹھے گا یا اللہ ہی بہتر جان سار وہاں سونے والے کتنا اس کے جسم پر ہاتھ پھیریں گے شیطان اندر قرآن سے ثابت ہے تو اب میری زبان میری نہیں رہتی میں بولوں گا زبان میری حلے کی کڑیوات شیطان کے ہوں گے دیکھیں گی میری آن سے نگاہ شیطان کی ہوگی بدکاری کراتا ہے اور ان کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ان کے جسموں کے اندر آتا ہے احمی جان شریعت پر چلتی بیچاری آگ یہ نوو تاتی حدیث کے اندر اگر اس نے خامی کے مقام کو جانا ہوتا باق کے مقام کو جانا ہوتا اولاد کی تربیت کے قر پہ چانے ہوتے تاج ازت قسمت اور پاک داونی کا سوڈا ترنے اسے جھنڈوں اور مزاروں کے پاس آنا بڑھتا وہ آجاتا ہے اور اور یقین میں بولی نہیں ماں اس سے پہلے بھی ہمارے خاندان کے زلیخہ بھی کو بھی خرچت ہوگا تھا اس کو مجاور دیتا ہے شیطان کے حکم سے تم ٹیم چل لے رہو دو چل لے رہو اور ہر جمعیرات کو کھانا پکا کر اسے دیکھ لیتا ہے چھتا شیطی یہ پی اک میں آئے ہیں امبا سیدر میں آئے ہیں ہونٹا شیطی میں آئے ہیں وہ حساس سے چلے بولتا رہو ان کی کپڑے ان کی نزاکتیں ان کی مزاکت احمل نہیں ہوتا یہ ماندار ہے کہ غریب ہے یہ لگے جاٹر میں بیٹھ کر آئے ہیں یا مان بردار جو لاری ہوتی ہے اس کے اندر پیسے دس بیس روپے اسے کہتے خالی یہ گھمتے میں تمہارا علاج ہو جاتا مان اگر انہیں کھانے والے کھلانے والے کھانے تو شیطان اندر آتا ہے اور پھر یہی مجاور کو وہ گر دیتا ہے کہ تم یہ پڑھ کر بھوکو گے تو میں بھان جاؤں گا وہ جا کر پھیلاتے ہیں اور یقین کرواتے ہیں کہ سات سال ہو گئے میرے دیگم کے حمل نہیں رکھتا تھا بابا کے دربار میں گیا چادر اڑائی اور مجاور نے مجھے دم کیا الحمدلللہ میں صاحب اولاد بن گئی تو ستر سات سو عورتیں پھر اس کے پیچھے بات شیطان یہ حدیث کا واقعہ ہے جس کو آخہ نے فرمایا کہ برسی سات اسے گر دے کر سلا گیا کہ کسی مریض پر چندل کرنا کوئی شبایا ہو جائیں اب اس نے چاہ دیا کہ کچھ دنوں کے بعد بادشا کو جہاز کا سفر دربیش ہوا اس تین بیٹے ایک بیٹی تھی اب جائیں تو بیٹی کو کس حوالے کر جائیں بادشا کے دل میں خیان دالا کہ پہلے تو یہ کیا کہ اس لڑکی کے جسم میں وہ حلول کر گیا ایک آپ کو معلوم ہے جو لوگ کمپیوٹر انٹرنیٹ چلاتے ہیں آئینٹی وائرس بلانے والی کمپنیاں خود وائرس خوڑتی ہیں اور سسٹم خراب کرتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک میسیج ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے وائرس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ہماری کمپنی کا انٹی وائرس سیڈی لو اور اس کا پیاد لو ایک سال کے لیے دو سسٹم کے لیے وہ خود وائرس چھوڑتے ہیں دوائیاں بنانے والی کمپنیاں خود بیماریاں یا خون کے پانی کے اندر جراسین چھوڑ کر پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کی دوائیاں زیادہ بکیں انسان جب حیوانیت کی سطح پر آتا ہے تو لوگوں کی زندگی اور ماؤس کا سودہ بن جاتا ہے شیطان بادشاہ کی بیٹی کے اندر بیماری پیدا کر دیا اور اس بیماری کی جار ٹھو اس نے برسیسہ کو دے دیا تھا اس کی چابی اس تارے کی سارے ملک کے اندر حقیموں کا آمیلوں کا میڈیکل ہسپیٹلوں کا اس نے علاج کیا بیماری جانے کا دام نہیں اور اس کے دیر کے اندر خیال ڈالا کہ اُنہا زاہد ہے اس سے پانی دم کروالو شاید اللہ علاج کر دے اب بادشاہ کے نمائین جو آئے برسیسہ کو کہا کہ بادشاہ کی شہزاری بیمار ہو چکی ہے اب پانی دم کرنے چلی تشریف نالا بادشاہ کے دربار بربار کو نہیں آتا میں غریب پقیر اسی جو بڑی میں پٹیا میں بیدا ہوا یہی میرا جنازہ نکلے گا تو کہا بادشا ٹھیک ہے بڑا اللہ والا ظاہی متقی میں اپنی بیٹی کو لے کر جاؤں گا لے کر آیا کہا کیا ہے مو دے کر بات کرنے کیلئے تیار دی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کے لئے جا ہے کہا کہ بزر بہت جنا یہ ہماری بچی ہے بیمار ہے اس کے دلی میں خیال آیا ایک مہمان میرے گھر میں آیا تھا ایک سال تک پکا سچا نماز متقی پریز گار ایک نسکہ ادم کرنے کا دے کر گیا تھا کیوں ناز مالی آلہ ہے ایک سکرن کے اندر مادشا کی بیٹی شپای آلہ ہو گئی سہر من ہو گئی مادشا کے دل میں اور حقیق ہو گیا کہ پورے بل کے حقیق ہکمہ داکٹروں سے یونانی ناٹی ہومیپتی آئرویدک سب کیا اور اس نے دو دھوک کے ذرے پانی میں کیا ڈالے یہ شپایاب ہو گئی جب سفر کا موقع آیا تو اب سوال تھا کہ بیٹی کو کہا چھوڑ کر جائے تو دل میں پہلے ہی اس کی بزرگی کا نصب چکا تھا تو کہ کہ تھی ہے ہم اپنی بیٹی کو پھلا جگہ چھوڑ کر جائیں گے برسی سا ناراض ہو گیا خیر میں حرم بچی کو میری کھوٹلہ لے میری جھوپڑی میں کہا نا اگر تجھے پسند نہیں تو سامنے تیری جھوپڑی کے ایک محل بنائیں گے اس میں رہے تیرا کام ہے صرف نگرانی کر لینا اور اس کا وزاج تھا کہ رات میں اپنے خامی سے جو معاملہ ہوتا وہ تن میں سہلیوں کو بیان ایسا نہیں کرنا چاہیے رات کی بات رات میں پردے کی بات پردے میں حدیث میں آبا نے منع فرمایا کہ میان اپنے رات کی عمل کو دوسروں کے سامنے بیان کرے اور بیوی بیان کرے ناجائز ہے حرام ہے اس نے منع کیا لیکن یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئی تو آسل مجمور ہو کر اس نے خامی کو بتایا کہ بھئیہ دیکھو آب کی بے نم جو ہماری سہری ہے یہ بے حیائی کا بے شرمی کا کام کرتی ہے آپ ذرا اس کو نصیحت کریں اس نے اسے بتایا عورت تو عورت حساب کیا اس کی کمپیوٹر اس کے سامنے ہارتیس اور ناسا ٹکنالوجی سب ایسی زبان استعمال کی کس نے کہا تمہیں کئی سے تمہاری حمد ہوئی ایک اللہ وانی پر می اٹھانے کے لئے میرے ساتھ میری ایک عادت دیکھ ہے اور حرامزادی نے تیری بغل کی چھوڑی ہے منافقہ عورت ہے جب تیرے ساتھی شرچ تیرے پیچھے چھوڑا دو پری ہاں اپر کی کمی عورت اٹھلا ایک عورت دوسری عورت کے لئے سیر کو سوا سیر ہو دی اس نے کہا مجھے پسا رہی ہے میں ایک عادت داننے کے لئے بری عادت چھوڑانے کے لئے میں نے یہ کام کیا اس نے کیا ٹھیک ہے تم کو میرے کہنے پر شک ہو گیا اور تمہاری اور صحیح ہے کام کرو گھر کے اندر دو بیروں کے درمیان یاد ہے دو علماری کے درمیان وہاں بیٹھ جاؤ ایک برشت پردہ ڈال دو میں چائے میں شکر کم بڑھ جاتی ہے تو لینے کے لئے اچھلے جاتے ہیں پتی پڑھ جاتی ہے کیونے مہمار آئے ہیں گھر میں چائے کی پتی نہیں دے دو آٹا دے دو کس مہانے سے آؤں گی دہیں سلام علی بھال سلام کیسے تشریف آئے ہیں بس شکر آؤ بیٹو کہاں کیسے گزری رہا اب یہ خوب بیان کرنے لگی میرا خامین ایسا با ایسا دام میں اس کو یہ کیا وہ کیا وہ پردے کے بیچے خواہ سن رہا انسان ہے اچانک یہ ہوا کہ اس کی خانسی نکل گئی اب اس نے پہچان لیا اس کمیلی عورت نے میرے پیٹ پر یہ چھوڑا گھوپنا چاہتی ہے ہر عورت ایک عورت کے مقابلے میں اپنا ٹیمپر اور اپنا فتنہ بڑھانے کی کوشش اس نے کہا مجھے بھسا کیے اور میرے خامین کو پردے کے پیچھے خانسی نکل گئی اس نے بھانک لیا اب خامین پردہ توڑ کر نکلا بلکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی تھا کون ظالم ہے کون مظلوم ہے کون معصوم ہے کون مجبور ہے اور کون اچھا ہے کون غلط ہے لیکن ایک سیکن کے سووے حصے میں وہ عورت جو اس کی بیوی تھی اور جس نے رات کے پورے عمل کو سکریم پر لا کر بیان کیا کار پسمیں کھائی تھی میں یہ کام نہیں کرتی کیسے اس نے اس کائی کو پنٹا اور برسی سا کے جھوپڑے کے سامنے جو محل بنا پھر سیطان ان دونوں کے نیٹ ورک کو قیسے بنانے لگا اور ہوتے ہوتے زنا تک پیسے پہنچایا ان دونوں واقعات کی تکمیل انشاءاللہ اگلی یوان قربانی یا اس سے متعلق کسی عنوان کے ساتھ ہم جو ہے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں کے اللہ تبارت تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے پتنوں سے ہماری حفاظت پرواے امت کی حفاظت پرواے اللہ ہمیں فتنے کو فتنہ اور شرک شرک اور خیر کو خیر سمجھنے کی تو پر نصیب پرواے آمین نا تک اسے پہنچایا ان دونوں واقعات کی تکمیم انشاءاللہ اگلی یوان قربانی یا اس سے متعلق کسی عنوان کے ساتھ ہم جو ہے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے پتنوں سے ہماری حفاظت پرواے امت کی حفاظت پرواے اللہ ہمیں فتنے کو فتنہ